جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں میں سہری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا اتنے میں مدینہ کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انوار کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور گمشدہ سوئی بھی مل گئی نور والا آیا ہے نور لکھر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اس واقعے کو استاذ زمن حضرت سیدنا مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ذوک نات میں اس طرح منظوم کرتے ہیں اس طرح نظم کرتے ہیں سوزن نے گمشدہ ملتی ہے سوزن یعنی سوئی سوزن نے گمشدہ ملتی ہے سوزن سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا صلو علی العبیب سبحان اللہ حضور پرنور سلاپا نور صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شانِ نور علیہ نور کی بھی کیا بات ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ آدم و بنی آدم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی یعنی نوری بشر ہیں ظاہری جسمِ مبارک ظاہری جسمِ شریف بشر ہے اور حقیقتِ نور ہے تو اے عاشقانِ رسول بے شک ہمارے مدنی آقا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقتِ مبارکہ نور ہے مگر یہ یاد رکھئے کہ بشریت کے انکار کی اجازت نہیں چنانچہ میرے آقا حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں تاجدارِ رسالت شاہن شاہِ نبوت صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے فتح ورزویہ شریف جلد چودہ صفحہ تین سو اٹھاون البتہ یہ یاد رکھئے کہ آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ آپ سید البشر افضل البشر اور خیر البشر ہیں چنانچہ پہرہ چھے سورت المائدہ آیت نمبر پندرہ میں پروردگار عز و جل کا فرمانِ نور بار ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین میرے آقاِ نعمت اعلی حضرت امامِ اہلِ سنت عظیمُ البرکت عظیمُ البرتبت پروانِ شمعِ رسالت مجدیدِ دین و ملت علیمِ شریعت پیرِ طریقت امامِ عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اللہ رحمت المنان ترجمہ کنزو الیمان میں فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اس آیتِ مبارکہ میں نور سے مراد حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے چنانچہ تفسیرِ تباری جلد چار صفحہ پانچ سو چھے دارُ الکتوبُ العلمیہ بیروت میں ہے سیدنا امام محمد بن جریر تباری علیہ رحمت اللہ القبی متوفہ تین سو دس سینے حجری تین سو دس حجریوں میں جن کی وفات ہوئی یعنی آج سے ایک ہزار سے بھی زائد سال ہو گئے ان کو انہوں نے یہ فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں یعنی بن نورِ محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث اس روایت اس آیت میں نور سے مراد محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کے استاذ جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی المصنف میں حضرت سیدنا جابیر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نومہ سے روایت کی وہ کہتے ہیں میں نے عرص کی یا رسول اللہ ہے عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی فرمایا اے جابیر بے شک بالیقین اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا نور کے مسئلے پر تفصیلی معلومات کے لئے مفسیر شہیر حکیم الامت حضرت مفتیر احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان کا رسالہ نور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھئے مرہبہ آیا ہے کیا موسم سغانا نور کا بلبلیں گاتی ہیں کلشن میں ترانا نور کا نور کی بارش چم چم ہوتی آتی ہے اسیر لو رضا کے ساتھ بڑھ کر تم بھی حصہ نور نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چاہیا ہے السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی لے کر یا نور اللہ رسول کے اجتماعات میں حضری دیتے رہے اور دعوت اسلامی کے آشکان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرماتے رہیے انشاء اللہ آشکان رسول کی صحبت سے ایمان کو تازگی بھی ملتی رہے گی اور دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے رسائل مکتبت المدینہ سے لے لے کر پڑھتے رہیے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateislami.net پر بھی دعوت اسلامی کے تقریباً تمام رسائل موجود رہتے ہیں ان سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکت حاصل ہوں گی ساتھ ہی دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی جاری کردہ کیس سیٹ آڈیو کیس سیٹ بھی سنیں وی سی دی بھی دیکھیں کہ اس طرح بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی معلومات حاصل ہوں گی آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی سننے کے تعلق سے ایک مدنی بہار اپنے انداز نے پیش کرتا ہوں چنانچہ تنظیمی ترقیب کے مطابق ہند بغدادی کے ایک شہر ملکہ پور کے ایک سائن بھائی کا بیان ہے میں نے تقریباً پانچ سال ملک سے باہر گزارے بری صحبت ظاہری ستری تھی لیکن حقیقت میں جو بری صحبت تھی اس کی نغوست سے میرے صاف ستھرے رحمت بھرے نور والے عقائد جو تھے وہ متزلدل ہو گئے ان میں بگاڑا گیا اس دوران ہند واپسی ہوئی برے عقائد پر ببنی تیس آڈیو اور ویڈیو کیسی نے بھی ساتھ لیتا آیا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک سبز سبز امام شریف والے ساتھ بھائز میری ملاقات ہو گئی انہوں نے بھرے نور بھرے انداز میں مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی اور نور والے عقا صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی نورانی محبت کی برکتیں لٹاتے ہوئے انہوں نے مجھے دعوت اسلامی کے مکتبت مدینہ کی جاری کرتا ایک وی سی دی تو فتن پیش کی گر آکر میں نے وی سی چلا دی الحمدللہ عزو جل جون جون وی سی چلتی رہی تو تم میرے دل سے گمراہی کی سیاہی دھلتی رہی نور مصطفیٰ کی برکت سے میرے دل کا اندھیرہ چھٹتا رہا اور اس میں نور داخل ہوتا رہا وی سی دی ختم ہو گئی میرا دل نور سے جگ مگا اٹھا اور میں بے ساختہ پکار اٹھا کہ یقینا یہ وی سی دی اہل حق کی ہے نور والے آقا کے ماننے والے حقیقت میں یہ نور تقسیم کرنے والے لوگ ہیں یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں میں نے اہد کر لیا کہ اس وی سی والوں کے نورانی عقائد کو عمر بھر نہیں چھوڑوں گا میں نے جوش کی عالم میں ساتھ لائیوی گمرا کن تیس آڈیو اور ویڈیو کے شتیں ضائع کر دیں کہ کہ کہیں انہیں سنکر یا دیکھ کوئی دوسرا مسلمان گمرا نہ ہو جائے تو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اس صلی تو اس صلی علیک یا رسول اللہ اس صلی تو اس صلی علیک میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سین بھائیو جو نور والے آقا صلی علیہ 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 سلم پر اعتقاد رکھتے ہیں جو نور والے آقا پر حقیقی مانوں میں دل سے ایمان لاتے ہیں ان کی شانیں بڑی بلند ہوتی ہیں چنانچہ ایک نور والے آقا کی دیوانی کا ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں بابو الاسلام سندھ کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاص ہے میری والدہ غالباً دو ہزار چار سین عیسوی میں اتاریہ ہوئی دعوت اسلامی کے نور بھرے مدنی ماحول کی بھارکت سے الحمد اللہ عز و جل پنج وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کا بھی معمول بن گیا تیرہ فروری دو سین عیسوی کی صبح تو صبح نماز فجر کے لیے امی حضور نے مجھے بیدار کیا اور خود نماز فجر پڑھنے میں مشغول ہو گئی میں نماز پڑھ کر لوٹا تو والدہ مسلح پر تھی میری امی جان نے اشراق کے نوافل کی ادائیگی کے لیے دوبارہ وضو کیا اور نماز اشراق کی نیت باندھ لی جب انہوں نے پہلی رکعت میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا گھر والوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید امی جان کو نماز میں نین آگئی ہے ہلایا تو وہ ایک طرف لڑک گئی دیکھا تو ان کی روح سجدے کے عالم میں قفص انصوری سے پرواز کر گئی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ لگتا ہے کہ میری والدہ مرہومہ کو غوثپا کی نسبت اور دعوت اسلامی کے مدنی ماخول سے وابستگی کام آگئی جبھی تو ان سجدے کی حالت میں انہوں نے دائی اجل کو لبائک کہا اور انتقال کے بعد نور والے آقا کی دیوانی ہماری امی جان کا چہرہ بہت نورانی ہو گیا دو ربی ان نور شریف چودہ سو تیس سن ہجری اٹھارہ اٹھائیس فروری دو ازار نو ان کے بیٹے مبلغ ہیں دعوت اسلامی کی ذمہ دار میری کافی تفصیلی ان سے فون پر بات ہوئی دو ربی ان نور کو تو بہرحال یہ کہ ان کا بیان ہے کہ بروز ہفتہ دو ربی ان نور کو قبر کی سلیب گر جانے کے باعث جب میں نے والد صاحب اور چار سلیب بھائیوں کی موجودگی میں تدفین کے تقریباً پندرہ دن بعد قبر دروست کرنے کے لئے قبر کھلوائی تو ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیل گئی یہ دیکھ کر ہم خوشی کے مارے چھوم اٹھے کہ امی جان کا جسم و کفن سلامت ہے الحمدللہ جس وقت میری فون پر ان سے بات ہوئی اس وقت ان کی امی جان کفن میں لپٹی لپٹی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی اور ان کا کفن اور بدن سلامت تھا جب قبر سے مٹی نکال لی گئی تو میرے بھائی نے امی جان کے قدموں کو دبایا اور جسم کو چھوا تو الحمدللہ زندہ انسانوں کی طرح بدن نرم تھا جب چہرے کی طرف سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو چہرہ مزید نورانی ہو چکا تھا اللہ اکبر اللہ بھائی کا اس مبلک کا مزید بیان ہے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جو سلے قبر میں گری تھی میری امی جان کا بدن ان کی چوٹ سے محفوظ رہا تھا ہم نے حالقے بیچوں بیچ امی جان کو قبر کے اندر رکھا تھا مگر ان کا مبارک ترو تازہ لاشا قبر کی دیوار کی سمت سرکا ہوا تھا جیسے وہ خود اس طرف ہوئی ہوں یا کسی نے کر دیا ہو تو وہ سلے ان کے بدن پر نہیں گیری بلکہ وہ ایک جانب گیری تھی تو نور کے ماننے والوں اور نور کے ماننے والوں کی دعوت اسلامی میں شمولت اختیار کرنے والوں ان کے اجتماعات میں حاضریاں دینے والوں اور انفرادی کوشش کے ذریعے نور بھری سنتیں عام کرنے والوں کی بھی کسی شان ہے تو ہم کیوں نہ جھم جھم کر کہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام سارے رسول اللہ سارے سارے حبیب اللہ اے عشیقان ملاد اور اے عشیقان رسول اب یہ نور بھرا بیان اختتام کی طرف آ رہا ہے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور عداب مدنی مرکز کے ارشاد فرمودہ طریقے پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاجدار ارسالت شانشاہ نبوت مصطفی علی رحمت شمع بزم ہدایت نوش بزم جنت صلی اللہ تعالی علی 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 سلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے محبت سنت میں پڑو سی مجھے تم اپنا بنانا سلو علی العبیب سلو ہاتھ ملانا سنت ہے کہ چودہ حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے چودہ مدنی پھول نمبر ایک دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے اور ہاتھ بھی ملا سکتے تین نبی مکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ارشاد معظم ہے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان سو رحمت نازل فرماتا ہے جن میں سے نوے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لئے ہوتی ہے نمبر چار جب دو دوست تاپس میں ملتے ہیں اور مسافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں نمبر پانچ ہاتھ ملاتے وقت دروش شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے یعنی اللہ عزی و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے نمبر چھے دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عزی و جل قبول ہوگی ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عزی و جل ساتھ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے آٹھ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہے جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالی دونوں کے گزشتہ گناہ کو بخش دے گا اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف مغبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل نمبر نو جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں نمبر دس دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں مسافحہ دونوں ہاتھ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے بعض لوگ صرف انگلیا ہی آپ از میں ٹکرا دیتے ہیں یہ بھی سنت نہیں نمبر بارہ ہاتھ ملانے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھ لی چومنے والے سنت بھائی اپنی عادت نکال تیرہ اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے اور اور اسی طرح عورت سے ہاتھ ملانا اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانا یہ بھی ناجائز ہے چودہ اجنبیہ دیکھیں اجنبیہ نہ مہرمہ کو کہتے ہیں جس سے شادی جائز ہوتی ہے وہ اجنبیہ کہلاتی ہے اور جس سے شادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو وہ مہرمہ ہوتی ہے یعنی یہ ایک کھلا سائے تعریفات کہیں چودہ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رمال وغیرہ حائل نہ ہو دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے ترہ ترہ کی ہزار سنت سیکھنے کے لیے مکتبت المدینہ کی مطبوع دو کتب بہار شریعت حصہ سولہ صفحات تین سو بارہ نیز ایک سو بیس صفحات کی کتاب سنت اور عداب حدیعت حاصل کیجئے اور پڑھئے سنت کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں عاشقان رسول کی ساتھ سنت ابرہ سفر بھی ہے چنانچہ تبلیغ قرآن اور سنت کے عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تین روضہ بین الاقوامی سنت بھرے اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول کے بے شمار مدنی کافل سنت کی تربیت کے شہر با شہر اور گاؤں با گاؤں سفر پر روانہ ہوتے ہیں اسی مدینہ کا ایک مدنی کافلہ سفر کرتا ہوا ترکیب کے مطابق ایک مسجد میں قیام پدیر ہوا شب کو جب سب سو گئے تو مدنی کافلے میں شریک ایک نئے اسلامی بھائی کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور ان کو خواب میں چناب رسال امعاب کی زیارت ہو گئی وہ بہت خوش ہوئے دعوت اسلامی کی حقانیت اور نورانیت کے دل و جان سے معترف ہو کر مدنی اور نورانی ماحول سے وابستہ ہو گئے کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نبا سکا کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اصلا اصلا مولئک یا رسول اللہ اصلا 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 مولئک یا حبیب اللہ کلونیت سنتوں کی تربیت کے واسطے کلونیت سنتوں کی تربیت کے واسطے کافلوں میں ہم سبر کرتے کراتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نو چھایا ہے پر اصلا تو اصلا مولئک یا رسول اللہ اصلا واسلام علیکہ یا حبیب اللہ خلو علیہ حبیب اللہ یا شفیع اللہ را سلام علیکھ یا نبی الہدى سلام علیکھ خاتم الانبیاء سلام علیکھ سید سید اللہ سید سید سلام علیکھ یا شفیع الو را سلام علیکھ یا نبی الہدى سلام علیکھ سلام علیکھ